ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو ہمارے ملک پاکستان میں بہت سارے ایسے دلچسپ مقامات ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے فاٹا کے ایک ٹاؤن لنڈی کوتل میں جو کہ اب خیبر پختونخواہ کا حصہ ہے ایک ایسی ہی انتہائی دلچسپ جگہ موجود ہے لنڈی کوتل میں ایک درخت موجود ہے جو چین سے بندھا ہوا ہے اس درخت پر لکھا ہوا ہے آئے ایم انڈر اریسچ یعنی میں گرفتار ہوں آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ یہ درخت تقریبا پچھلے ایک سو بیس سال سے اسی طرح گرفتار ہوا ہے اور چین سے بندھا ہوا ہے لیکن ایسا کیوں ہے دوستو یہ درخت لنڈی کوتل میں پاکستان آرمی کے کنٹونمنٹ ایریا میں موجود ہے اور اس کی کہانی بہت انوکھی ہے کہانی یہ ہے کہ آج سے تقریبا ایک سو بیس سال پہلے ایٹین نائنٹی ایٹ میں جب پاکستان میں بھی بریٹش راج ہوا کرتا تھا تو لنڈی کوتل کے ایریا میں ایک بریٹش آرمی آفیسر رہا کرتا تھا اس آفیسر کا نام جیمز سکوٹ تھا اب یہ بات کس کو نہیں پتا کہ بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی جو کہ دراصل ایک تجارت کرنے والی کمپنی تھی اور اس وقت کے ہندوستان میں کارٹن، سلک اور چائے وغیرہ کا کاروبار کرنے آئی تھی اسی کمپنی نے سیونٹین ففٹی سیون میں ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور پھر اس کے بعد ہندوستان میں بریٹش راج قائم ہو گیا اس دوران بریٹش راج نے ہندوستان کا بھرپور فائدہ اٹھایا بریٹش راج سے پہلے پوری دنیا میں ہندوستان کی ایکانومی کا حصہ تئیس پرسنٹ تھا لیکن جب بریٹش راج ختم ہوا تو یہ حصہ چار پرسنٹ پر آ گیا کیونکہ بریٹش راج نے ہندوستان کو اپنے فائدے کے لیے بھرپور استعمال کیا اب یہ جو درخت چینز میں جکڑا ہوا ہے یہ بھی بریٹش راج کے اسی دور کی ایک نشانی ہے اس درخت پر ایک تختی بھی لگی ہوئی ہے جس پر یہ کہانی درج ہے کہتے ہیں کہ ایک دن اس وقت وہاں کا بریٹش آفیسر جیمز سکوڈ نشے میں شدید دھت تھا اور اس درخت کے سامنے چلتا ہوا آ رہا تھا کیونکہ یہ نشے میں دھت تھا تو اس کو لگا کہ یہ درخت اس کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے بس اسی بات پر یہ بریٹش آفیسر شدید غصے میں آ گیا کیونکہ اس وقت بریٹش راج پورے ہندوستان کو اپنی ملکیت ہی سمجھتا تھا تو آفیسر جیمز سکوڈ نے بھی اس درخت کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا اس نے شراب کے نشے میں یہ حکم دیا کہ اس درخت کو فوراں گرفتار کر کے زنجیروں سے جکڑ دیا جائے تاکہ یہ ہلنے کی حمد بھی نہ کرے اور پھر اس کے حکم پر عمل کر کے اس معصوم درخت کو گرفتار کر لیا گیا لنڈی کوتل کے لوکل لوگوں کا کہنا ہے کہ بعد میں اس بریٹش آفیسر کو خیال آیا کہ اس نے نشے میں درخت کو گرفتار کروا لیا ہے لیکن اس نے وہاں کے لوگوں پر اپنا روب قائم کرنے کے لیے اس درخت کو گرفتار کروا کے رکھا تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ اگر انہوں نے اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی کی تو ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا دوستو یہ درخت اسی طرح زنجیروں میں جکڑا رہا یہاں تک کہ تقریباً ایک سو بیس سال گزر گئے لیکن وہاں کے مقامی لوگوں نے اس پر سے زنجیریں نہیں ہٹائیں تاکہ لوگوں کو اس آفیسر کے ظلم اور بریٹش راج کی غلامی کی یاد دلائی جا سکے آج یہ درخت لنڈی کوتل میں پاکستان آرمی کے کنٹونمنٹ ایریا میں موجود ہے اور ایک ٹورسٹ اٹریکشن بھی بن چکا ہے ایک ایسا درخت جو پچھلے ایک سو بیس سال سے انڈر اریسٹ ہے اس پر موجود ایک تختی پر بھی یہی لکھا ہوا ہے جاتے جاتے آپ کو ایک اور انتہائی دلچسپ گرفتار چیز کا بتاتا چلوں جو انڈیا سے ہے جب ایک توتے کو گرفتار کر لیا گیا تھا وجہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے 2015 میں انڈیا کی سٹیٹ مہاراشترا میں ایک توتہ رہا کرتا تھا جس کا نام ہریال تھا اس توتے کے مالک کا نام سریش تھا سریش کے پڑوس میں ایک بوڑی عورت رہتی تھی جس کا نام جنابی تھا سریش کا یہ بولنے والا توتہ گالیاں دیتا تھا جو اس نے سریش سے ہی سیکھی تھی جب بھی جنابی اپنے گھر سے باہر نکلتی تو یہ توتہ افسوس کہ اپنے سہن سے جنابی کو گالیاں دینا شروع ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے ان کی فیملیز میں شدید لڑائی شروع ہو گئی یہاں تک کہ جنابی نے پولس سے اس توتے کی شکایت لگا دی کہ یہ توتہ اس کو بیزت کرتا ہے اور پولس نے بھی توتے کو بقائدہ پولس چیشن بلوا کر پوچھ گچ کی کہ یہ واقعی میں گالیاں دیتا ہے کہ نہیں اس چلاک توتے نے پولس کے سامنے کوئی گالی نہیں دی لیکن پولس نے پھر بھی اس توتے کو گرفتار کر کے مہاراشترا کے فورس جپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا تاکہ یہ جنابی کو پھر کبھی گالیاں نہ دے سکے دوستو ہماری دنیا میں کیا کیا عجیب ہو رہا ہے وہ بات آپ آج کی اس ویڈیو سے جان چکے ہوں گے آپ میرے سیکنڈ چینل ریالیٹی سٹوریز کو بھی کائنڈلی سبسکرائب کر لیں وہاں میں کل ایک ویڈیو پوسٹ کروں گا جو کہ فیس بک کی ایک انتہائی مسٹریوس کہانی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا ایسی انٹرسنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیوز اس چینل پر آتی ہیں ان کے نوٹفیکیشنز آپ کو وقت پر مل جائے کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ